جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں کوشش کروں گی کہ میں اس میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ نے جو پرائز ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے یہ آپ کا پورٹل ہے اس میں آپ نے جاننا ہے ڈیش بورڈ ہے یہ آپ کا یہ دیکھیں یہ ٹوڈے جو ہے وہ میری انکم آرہی ابھی تک مجھے سکس آرڈر آئے ہیں اور یہ اس کے پرائز آرہے ہیں جو کل میں نے آرڈر دیئے تھے وہ سیون آرڈر دیئے تھے اس کی یہ آرہا ہے کہ میں اتنے کا میں نے کام کی ہے پھر آپ آگے دیکھیں تو سیون ڈیز میں میں نے ٹوڈے سکس آرڈر دیئے اور سولہ ہزار ستاسی روپے کا میں نے کام کی ہے اگر میں ون منت پہ چلی جاؤں اس میں آپ یہ دیکھیں ون ٹوڈے سکس آرڈر ہے اور سیونٹی سیونٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ میری سیل ہے یہ میری ایک پورے منت کی سیل ہے بارہ جولائی سے ٹین اگرز تک کی سیل ہے میری تو اس طرح سے یہ نظر آتا ہے یہ آپ کا پورٹل اسی طرح آپ کو ملے گا اب اس میں جا کے ہم کیا کریں گے منیو منیجمنٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے منیو منیجمنٹ میں جا کے آپ کو کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہے آپ یہاں پہ جا کے یہاں آئٹم میں جا کے یہاں پہ آپ اس کی پکچر اپلوڈ کریں گے اس کے نیچے یہاں پہ جو ہے وہ آپ آئٹم کا نام لکھیں گے یہاں پہ وہ لکھیں گے اس کے بارے میں کہ وہ کیا آئٹم ہے جو آپ دے رہے ہیں یا کیا چیز ہے کتنی آپ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ جا کے اس کو سیلیکٹ کریں گے کہ آپ اس کو کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں سمر ڈیلز ہے پراتھارز ہے مینز ہے برگر آئین سینڈوچیز ہیں فرائیڈ سینڈوچیز جو بھی آپ نے اپنی کیٹیگری بنائی ہوں گی آپ اسی ساب سے اس میں جائیں گے اور اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ پھر سے ہو گیا اصل میں میں پہلی دفعہ یہ کر رہی ہوں اچھا اب آپ جیسے دیکھیں کہ مجھے اپنے جو ہے نا ابھی میں گئی ہوں میں جا کے وہ پیپسی اور وہ چیزیں لے کے آئی ہوں سیون اف وغیرہ تو اب میں نے اس کے پرائیس چینج کرنے ہیں تو اب میں کیا کروں گی میں یہ جاؤں گی سیدھا اس میں یہ جو میرے بیبریجز لگے ہوئے ہیں میں اس کو کلک کروں گی ٹھیک ہے یہ جب اوپن ہو جائے گا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میری چیزیں لگی ہوئی ہیں اب مجھے پیپسی کا جو ریٹ ہے وہ جا کے چینج کرنا ہے کیونکہ میں ابھی لے کے آئی ہوں اور وہ کافی مہنگی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ریٹ چینج کروں یہ دیکھیں یہ اس کی پکچر لگی ہوئی ہے یہ میں نے منشن کیا ہوگا ہے کہ میں نے اتنے ایمل کی پیپسی دے رہی ہوں کیٹیگری میں نے اس کی بیبریجز کی ہوئی ہے اور ابھی میں نے اس کو انویلبل رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ میرے پاس تھی ہی نہیں ابھی میں اس کو ایڈ کر کے تو پھر اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا پرائیس چینج کر کے تو پھر اس کو میں آویلبل کروں گی کیونکہ میں جسٹ ابھی لے کے آئی ہوں اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے کافی مہنگی ہو گئی ہے پہلے سے لہذا میں جو اس کا ریٹ رکھوں گی کیونکہ ظاہری بات ہے تھرٹی پرسنٹ فور پانڈا نے بھی اس میں لینے اب میں سمپل کیا کروں گی جیسے یہ میرے پاس ایک کاغل میں نے رکھا ہے اپنے پاس ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پہ جا کے میں اس کی پرائیس لکھوں گی اب مجھے جو ہے یہ دینی ہے ون ون ٹین میں یعنی ایک سو دس روپے میں میں دینا چاہ رہی ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گی ون ون ٹین ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے پرائیس رکھ لی اب میں اس کو جا کے پبلش کروں گی جب میں نے اسے پبلش کیا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کنفارم آپ نے اتنے کی دینی ہے میں انہوں نے کہوں گی بلکل کنفارم ہے اس کے بعد یہاں پہ جا کے یہ اپلوڈ کی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی پرائیس اپلوڈ کرنی ہے جب آپ نے پرائیس اپلوڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن آ رہے ہیں تو مجھے کیمرہ آپشن جو ہے وہ یوز کرنا ہے جب میں کیمرہ آپشن یوز کروں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے پرائز لکھا ہوگا تھا یہ میں اس کی پکچر لوں گی ٹھیک ہے پکچر لینے کے بعد اس کو میں اوکے کر دوں گی جب میں نے اسے اوکے کر دیئے ابھی تھوڑی دیر میں جو یہ ہے یہ دیکھیں یہ گرین کلر کا آگے اس مین کے یہ اس کی پرائز چینج ہو گئی ہے اب اسی طرح میں نے سیون اپ بھی لگانی ہے تو میں سیون اپ اوپن کروں گی وہ بھی سیم اسی طرح یہ اس کی پکچر لگی ہو یہ سارا کچھ لگا ہویا یہ پیسے اس کے لکھے ہوئے تھے وہاں جا کے میں یہ پرائز چینج کروں گی پبلش کروں گی تن فرم کروں گی اپ لوڈ کروں گی اور جیسے ہی اپ لوڈ کا اپشن آتا ہے مجھے اس کو اس کی پرائز بتانی ہے کہ مجھے کتنے میں رکھنی ہے اس کی میں پکچر لوں گی پکچر لے کے میں اوکے کروں گی یہ دیکھیں سیونگ میں چلا گیا کہ اب یہ اس کو سیف کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ سیو ہو گیا اب وہ دوبارہ اسی پہ آگیا اب میں جا کے دیکھوں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ میری پیپسی اور سیونگ کی قیمت انہوں نے چینج کر دی ہے لہٰذا اب میں اس کو اویلیبل کروں گی اور اس کو بھی اویلیبل کروں گی اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی چیزوں کو اویلیبل اویلیبل کیسے کرتے ہیں تو آپ یہ پورٹل کے تھرو بھی اویلیبل اویلیبل کر سکتی ہیں اور اس میں چیزیں ایڈ بھی کر سکتی ہیں یہ ساری میری کیٹیگریز ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہے آہ فرائیڈ آئٹم کی کیٹیگریز ہے اس میں میرے فرائیڈ آئٹم ہے ہے سیلڈز ہے الگ الگ کیٹیگریز آپ جب بنائیں گے تو آپ کا مینیو دکھنے میں بہت اچھا لگے گا آہ کسٹمر کو جو ہے نا وہ سمجھ جائے گی کہ ہاں اس کو کون سی چیز چاہیے وہ اس کو پورا مینیو نہیں دیکھنا پڑے گا وہ آپ کی اس چیز پہ جائے گا اب جیسے یہ میرا سوٹیڈ میں ہے سرسوں کا سا کڑی پکوڑا کالے چنے اور اس طرح سے آپ اس کو کر کے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر یہ تھوڑا سا ویڈیو اچھی بنی اس نے ورک کیا تو میں ضرور اس پہ اسی طرح آپ کو چیزیں ایڈ کرنا بھی بتاؤں گی کہ کیسے چیزیں ایڈ کرنی ہیں ہوفیلی کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آہ ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے جیسے اجازت اللہ حافظ کیونکہ میرا جو ہے وہاں پہ آرڈر بھی آ رہا ہے تو میں جا کے دیکھوں کہ کیا آرڈر آیا ہے